چونگ کے علاقے میں فیکٹری میں سلنڈر پٹنے سے دھماکا 32 سالہ نوجوان شدید زخمی ریزکیو ٹیموں کی موقع پر پہنچ کر امدادی کا روائیاں متاثرہ نوجوان کو ہسپٹل منتقل کر دیا گیا چونگ ٹریننگ سینٹر پاسنگ آؤٹ پریٹ تاخیر کا شکار ڈالفن فورس کے ساتھویں بیچ کی ٹریننگ کو مکمل ہوئے پانچ ماہ کا عرصہ گزر گیا پانچ ماہ بعد بھی تربیت مکمل کرنے والے اہلکاروں کی پاسنگ آؤٹ پریٹ نہ ہو سکی ڈالفن اہلکار ذہنی پریشانی کا شکار ایرپی آر کمالی خسارے کا بڑا جھٹکا علامہ بال ائرپورٹ پر ٹیکس کلیکشن کی بط میں بیس کروڑ سے زائد کا نقصان ائر فریٹ یونٹ میں ڈیوٹی ٹیکس کلیکشن سفر پر چلی گئی پی ایم ایس افسران کا علامتی احتجاج چوتھے روز بھی جاری رہا بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر خاموش احتجاج ریکارڈ کروایا مطالبات کی منظوری تک صدائے احتجاج بلند رکھی جائے گی افسران قومی ہیلتھ پالیسی ڈیویلپمنٹ کی دو روزہ مشاورتی ورکشاپ کا آغاز پاکستان میں زج کی نوزادہ وچوں کے مسائل سے شرکہ کو آگاہ کیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں نیشنل ہیلتھ پالیسی کی ضرورت ہے بہترین طبی سہولیات فراہم کرنا اولین ترجی ہے پنجاب یونیورسٹی میں مبینہ بے زابگیوں کا کیس ہائی کورٹ میں ساتھ